مکہ المکرمہ میرے چچا میں نے بیت اللہ کے اندر تمہیں دعوت دی تم نے انکار کر دیا میں نے تمہیں بہت منایا تمہاری تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالا لیکن تم نے منع کر دیا اے میرے چچا یہ پہاڑی ہے یہاں میں ہوں تم ہو تیسرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اے میرے چچا آپ میری بات قبول کر لے مسلمان ہو جائیں کلمے کی دعوت دی تھی میرے آقا نے اچھی بات بتائی تھی کائنات کے دلوں کی دھڑکن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر اخت نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کی پیشانی پر اس نے مارا پیشانی سے خون ابلنے رگا اللہ کے حبیب پریشان ہو گئے اپنے گھر آئے خون کو سافت کیا اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے اچانک ابو جہل کی باندی اور لوانڈی اس نے دیکھا تھا کہ اس خناس نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پیشانی پر حملہ کیا ہے وہ گئی اور اس نے آپ کے چچا سے شکایت کی جن کا نام حضرت حمزہ تھا وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے شکار کرنے کہیں گئے تھے شکار سے واپسی ہوئی تھی لوانڈی پہنچ گئی حمزہ تم شکار کھیلو تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بھتیجے کو تمہارے بھتیجے کو محمد کو ابو جہل نے زخمی کر دیا میرے پیغام کو میرے مسلمان بھائی بھی سنیں اور غیر مسلم بھائیوں کے لئے بھی میرا پیغام ہے یہ صیرت اور نبی کی زندگی کی ایک ایسی تصویر ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اس کے علاوہ جتنی تصویریں تمہیں دکھائی جا رہی ہیں وہ دھدلی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر تم میرے آقا کی زندگی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہو تو آؤ یہ دیوبند کے اکابر کے اقلام ان کے جوتیوں کے صدقے میں بیٹھ کر ممبر رسول پر تمہیں حقیقی بات بتاتا ہے کیونکہ میرے اکابر نے میرے بزرگوں نے پیٹ پر پتھر بات کر محمد کے دین کو پھیلانے کا عظم مسمم کر رکھا ہے یہاں سے تمہیں جھوٹ یہاں سے تمہیں نفرت یہاں سے تمہیں آجاوت یہاں تمہیں منافقت کی کوئی چیز نہیں ملے گی یہاں جو کچھ ملے گا حقیقت پر مبنی ہوگا صحیح تصویر ہوگی سچا آکس ہوگا صحیح رخ آپ کو ہم دکھائیں گے حضرت حمزہ نے جب سنا کہ ابو جہل نے میرے بھتیجے کو مارا ہے جاہلی غیرت چاک گئی حضرت حمزہ پریشان ہو گئے اور چاکر کے ابو جہل کو تلاز کرنے لگے کہاں ہے ابو جہل بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھا ڈیگیں مار رہا ہے کہ میں نے محمد کو مارا ہے ان کے پیشانی سے خون نکال دیا ہے وہ وہاں بیٹھ کر کے اپنے کارنامے فخر سے بیان کر رہا ہے حضرت حمزہ پہنچ گئے اور چاکر کے ابو جہل کو اپنے کمان سے ایسا مارا کہ پیشانی سے اس کے بھی خون نکلنے لگا اور کہنے لگے حضرت حمزہ اوہ ابو جہل تُو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے تُو میرے بھتیجے کو یتیم سمجھ کر ستاتا ہے آج کے بعد سے سن لے تجھے الٹی میٹم دیتا ہوں تجھے وارننگ دیتا ہوں میرے بھتیجے کی طرف اگر تُو نے نگاہ اٹھائی تیری آنکھیں نکال لوں گا اگر اگلی اٹھائی تیری اگلی کٹ لوں گا میرے بھتیجے کو بے سہارا نہ سمجھنا میں اس کا سگا چچا ہوں آج کے بعد سے محمد کی طرف کوئی قدم بڑھے گا تو اس قدم کو کٹ دیا جائے گا کوئی انسان میرے محمد کی طرف پتھر لے کر آئے گا اس کے ہاتھوں کو قلم کر کے اس کے سامنے پھیک دیا جائے گا اور حضرت حمزہ نے ابو جہل کو زخمی کر کے میرے آقا کے دروازے پہ پہنچا ہے مسلمانوں اپنے آقا کی زندگی کو سن لینا اور دنیا میں جو نفرت کے پجاری ہیں راکتن بیٹھ کر کے ٹی بی پر الٹی سیدھی رائے قائم کرتے ہیں جنہیں علی بے کا بھی بتا نہیں ہے انتہائی جاہل پیش آب کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے جن کے موہوں سے شراب کی بو آ رہی ہے جنہوں نے تاریخ تو پڑھا نہیں صحیح تاریخ کسی سے سنی نہیں اتنے پڑے جاہل کہ ابو جہل بھی ابو جہل کی قبر پر بھی انہوں نے لانت مار دیا ہے یہ میرے آقا کی زندگی کو بیان کرتے ہیں یہ کیا جانے میں ان سے بھی کہتا ہوں میرے نبی کی زندگی پر لکھنے اور بولنے سے پہلے ان اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے چند لمحے میرے نبی کی زندگی کی صحیح تصویر سن لینا تب جا کر کے میرے آقا کی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا اس سے پہلے اگر بتاؤگے ٹھوکر کھاؤگے چھوٹ بولوگے نفرت پھیلاؤگے وہ زندگی نہیں ہے زندگی یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں مکت المکرمہ ہے ابو جہل کو حضرت حمزہ نے مار کر کے زخمی کر دیا میرے آقا کے دروازے پہ پہنچ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر ان نے کھٹ کھٹائی میرے آقا نکل کر آئے حضرت حمزہ سے کہتے چچاں کیسے آنا ہوا بھتیجے تمہیں پتا ہے میں تو مسلمان ہو نہیں لیکن تم میرے بھتیجے ہو میں نے جب سنا کہ میرے بھتیجے محمد کو زخمی کر دیا ہے جب میں نے سنا کہ میرے بھتیجے محمد کی پیشانی سے خون نکالا ہے ابو جہل نے میری غیرت جاگ گئی مجھے اپنا بھائی عبداللہ یاد آ گیا تم خوش ہو جاؤ تم خوش ہو جاؤ میرے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا اوہ میرے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات یہ عبارت میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا یہ سینٹینس جوانوں اپنے دل کے تختی پر سونے کے قلم سے لکھ لینا کیا پتا میری تمہاری ملاقات دوبارہ ہو یا نہ ہو قیامت میں ضرور ہوگی یہ علماء بار بار تمہیں میسر ہونے والے نہیں ہیں اللہ کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا آپ نے بدلہ لے لیا مجھے خوش قبری سنانے آئے ہو میرے چچا میں اس دنیا میں قہر و غزب بن کر نہیں آیا میں آیا ہوں جہاں میں رحمت اللی العالمی بن کر آپ نے میرا بدلہ لے لیا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی میں تو دنیا میں بدلہ لینے نہیں آیا انتقام لینے نہیں آیا کسی کو رولانے نہیں آیا کسی کو دمانے نہیں آیا کسی کو کچلنے نہیں آیا میں ظلم کرنے نہیں آیا بلکہ مظلوموں کے لیے انصاف کا پیغام لے کر آیا ہوں جو لوگ روتے ہیں ان کو مسکرانے کا ہنر دینے آیا ہوں جو لوگ زخمی ہیں ان کے زخموں کا مرحم لے کر آیا ہوں تم اگر میرے دین کو قبول کر لیتے یہ صحیح دین ہے سچا دین ہے ایسا دین ہے جس پر چلنے ہی میں نجات ہے اگر آپ میرے دین کو قبول کر لیتے مجھے خوشی ہوتی چودہ طبق روشن ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو کہنے لگے میرے بھتیجے اگر تو بدلہ میں نے لیا تو خوش نہیں ہوا تیری طرف سے انتقام میں نے لیا تو خوش نہیں ہوا اگر واقعیتاً تیرا کلیجہ اتنا بڑا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو تو اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا رسول ہے میں تیرا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتا ہوں میرے نبی کی رواداری تھی غیروں کی گھٹری کو اپنے سر پر اٹھا لینے کا جو ہنر تھا غیروں کی مدد اور غیروں کی نسرت اور غیروں کی حمایت کا جو جذبہ تھا اور کافروں مشرکوں مجوسیوں اور اپنے دشمنوں کو گلے لگانے کا جو ہنر تھا یہی وہ چیز تھے جس کے بنیان پر پورا عرب آپ کی زندگی میں مسلمان ہو گیا صرف دیئیس سال کی زندگی تھی میرے نبی کی دیرہ سال مکہ کی زندگی ہے دس سال دس سال مدینہ کی زندگی ہے لیکن آج تاریخ آج تک انگشت بدندہ ہے داتوں تلے انگلی دباتی ہے کہ دیئیس سال کی مدت میں ایک انسان جب دنیا سے پردہ فرماتا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار صحابہ کا جمع غفیر میدانِ عرفات میں اس کے سامنے اس کا دستِ نگر بن کر اس کا غلام بن کر اس کے دامن سے وابستہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چل کر دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے اے لوگو نفرت کا بول والا کبھی نہیں ہو سکتا اے لوگو باطل کا موہ ہمیشہ کالا تھک کالا رہے گا محمد تو آئے تھے دنیا میں امند کا پیغام لے کر اپنوں کو بھی گلے لگاتے تھے غیروں کو بھی گلے لگاتے تھے محمد تو محمد تو